دریا خان کی لکڑی منڈی دنیا کی کسی بھی لکڑی منڈی کے اندر اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ تعالی لکڑی کے ایک کام میں اور لکڑی منڈی میں ٹال بنا کر کام کرنے سے جو ارننگ ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے آپ ٹال بنا کر ارننگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ٹری کا آپ کو آنا چاہیے چاہیے آپ بلکل ہی نیو ہیں آپ فرس ٹائم اگر لکڑی کے کام کے اندر آئے ہیں تو آپ کسی بھی لکڑی منڈی کے اندر جائیں اور وہاں پر کسی بھی ایک ٹال کے اوپر ایک ہفتہ صرف آپ نے کیا سیکھنا ہے آپ نے خریداری کرنا سیکھنا ہے جتنے بھی لکڑی منڈیز ہیں پاکستان کے اندر ان کی میں روٹین آپ کو بتا دوں کہ جنگل سے یا ٹھیکے دار جو باہر سے مال کٹ کر لکڑی منڈی کے اندر لے کر آتے ہیں وہ پورے ایک درخت کو جڑ سے کٹتے ہیں اس کے اندر کھنگرہ یعنی جس کو ہم جڑ بولتے ہیں کھنگرہ بھی ہوتا ہے اور تنہ جو کارامت لکڑی ہوتی ہے جس سے پھٹے وغیرہ لرے وغیرہ نکلتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور چھانگ ڈنڈا بھلن جو ایکسٹرا اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ سارا سمدہ مال ثابت مال یہ تمام مال اسٹرالی کے اندر اس ویہیکل کے اندر بند کر لائے جاتا ہے تو آپ نے کیا ٹریک سیکھنا ہے جب وہ ویہیکل منڈی کے اندر آئے گی تو آپ نے اس کو خرید کرنا ہے کیسے خرید کرنا ہے تو آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ آپ نے بند لکڑی کے اندر یہ سیکھنا ہے کہ اس کے اندر ٹیمبر کی تعداد کتنی ہے یا اس کے اندر کتنے درخت کتنی تعداد ہے کتنے درخت کٹ کر یہ ٹرالی کے اندر ڈالے گئے ہیں تو اس حساب سے آپ نے بند مال کا آئیڈیا سیکھنا ہے کہ اس کے اندر سے گولا یعنی جو مل سائز ہے ملوں کے اندر جو بالن جاتا ہے وہ اس کے اندر سے کتنا نکلے گا اس کے اندر سے ٹیمبر کتنا نکلے گا اور کھنگرے کا وزن کتنا اور چھانگ کا وزن کتنا ہوگا یہ آپ نے بند ویہیکل کے اندر جسٹ آئیڈیا لگانا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ لکڑی کے کام کے اندر نقصان نہیں ہے اگر آپ پانچ روپے یا دس روپے مہنگی بھی لے لیں گے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے تو لکڑی کے کام کے اندر اگر اس ویہیکل دو سو منگی آپ نے خرید کر لیے اپنی تال کے لیے تو اس کے اندر اگر آپ کو نقصان آئے گا تو وہ ہزار پندرہ سو روپے کا آپ کو اس کے اندر نقصان آئے گا اگر آپ نے وہ مہنگی خرید کی ہے تو جب آپ اس کو ریٹ میں خرید کریں گے انشاءاللہ تعالی اس ایک ویہیکل اس ایک ٹرالی کے اندر جو کہ دو سو منگی ہے اس کے اندر آپ چار ہزار سے چھ ہزار روپے تک بلکل آرام سے بہت آسانی کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ آئیڈیا لگانا ہے وہاں لکڑی منڈی کے اندر جا کر کسی بھی تال والے کے ساتھ آپ نے ایک ہفتہ ورکنگ کرنی ہے اور ورکنگ کرنی ہے اپنے خریداری تو خریداری کا ٹریک جب آپ کو آ جائے گا یہ آئیڈیا آپ کو آ جائے گا اس سے اگلا مراحل اس کا یہ ہے جب وہ ویہیکل وہ ٹرالی آپ اپنی تال پہ لے کے آئیں گے تو آپ کو لکڑی منڈی سے ہی مزدور مل جاتے ہیں میں دریہ خان لکڑی منڈی کی روتین آپ کو بتاؤں مزدور یہاں پر مال کو چھانٹی کرنے کا جب وہ ویہیکل آپ اتار دیں گے اس کی چھانٹی ہوگی چھانگ علیدہ کر دیں گے گولہ جو مل کے اندر بویلر میں جلانے کے لئے کام آتا ہے اس کو علیدہ کر دیں گے ٹمبر جس سے فرنیچر وغیرہ پھٹے وغیرہ لرے وغیرہ نکلتی ہیں اس کو وہ علیدہ کر دیں گے اور خانگرہ جس سے جس سے یہ گھٹکہ تیار ہوتا ہے تندور کا گھٹکہ بٹھی کے لئے جلانے کے لئے گھٹکہ آرے پہ چھرائی کر آکے یہ آپ خانگرہ کو وہ علیدہ کر دیں گے یعنی جڑ کو علیدہ کر دیں گے تو اس میں سے جو مال نکلا ہے اس میں خانگرہ کا ریٹ علیدہ ہوگا چھانگ کا ریٹ علیدہ ہوگا گولے کا ریٹ علیدہ ہوگا اور ٹمبر کا ریٹ علیدہ ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے یہ دو مزدور ہائر کر لینے ہے وہ آپ کو اس کی چھانٹی لگا دیں گے آپ کو سب سے بہترین بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ تال بنا کر کام کریں گے تو آپ کو کسٹمر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کسٹمر خود منڈی کے اندر آتا ہے تال والے سے جس نے چھانگ لینی ہے گھروں کے لیے وہ آپ سے چھانگ لے گا جس نے جس کی گھٹکے کی چیرائی ہے گھٹکے کی لوڈنگ ہے وہ گھٹکے والا آپ سے کھنگرہ خرید کر لے گا اور جو فرنیچر مارکیٹ سے باہر سے دوسری منڈیوں سے وہ پاری آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ سے ٹیمبر خرید کر لیں گے اور یہاں پر ہر منڈی کے اندر بروکر ہوتے ہیں جو میلوں کے اندر بویلر جلانے کے لیے مال دیتے ہیں وہ آپ سے وہ گولہ خرید کر لیں گے تو کسہ مختصر کہ آپ کی تال پر ہی ادھر بیٹھے بٹھائے آپ کا وہ سارا مال دو سے تین گھنٹے کے اندر ادھر فروخت ہو جاتا ہے اور دیگر پاکستان کی منڈیوں کا میں نے ویزٹ کیا ہے وہاں پر بھی یہی روٹین ہے تو مال بیچنی کا پرابلم نہیں ہے آپ کو جسٹ ٹریٹ سیکھنا ہے مال خریداری کرنے کا کہ آپ نے مال کو کیسے خرید کرنا ہے تو اس کا اس کی کیلکولیشن میں آپ کو بتا دوں چھانگ آپ جب بیچیں گے وہ ساڑھے تین سو روپے ایک مثال ہے آپ نے پانچ سو روپے میں شیشم یعنی کچھی ٹالی خرید کر لی ہے جس کے اندر سے ساڑھے تین سو روپے والی چھانگ نکلے گی وہ آپ پوری بیچیں اس کا وزن شاٹ نہ ہونے دیں پانچ دس روپے اگر کم کر کے بھی گاہ کا آپ کو لگ رہے آپ اس کو فوراں بیچ دیں اس سے پہلے کہ آپ کا وہ وزن شاٹ کریں تو آپ اس کو جلد سے جلد فروخت کرنے کی کریں تاکہ آپ نیا مال خرید کر کے اس کو بھی فروخت کریں تو آپ ایک سائیکل بنائیں جیسے ہی آپ اپنی بھی ایکل اتاریں اس کو چھانٹی لگویں پھر آپ اس کو فروخت کر دیں جب نیکس دے آپ منڈی کے اندر آئیں تو آپ کا کچھلے دن کا مال تال پہ نہ ہو وہ آپ فروخت کر چونکہ وہ نئی خریداری آپ کریں تو جو گولہ ہوگا وہ آپ یہاں پر اس وقت اٹالی کے جو گولے کا ریٹ ہے وہ موٹھ بر سے لے کر پانچھے انچی چکر تک اس کا پانچھو چالیس روپے ریٹ یہاں پر ہے اب آپ دیکھیں کہ پانچھو چالیس روپے میں آپ نے خرید کی اور پانچھو چالیس روپے میں آپ نے گولہ بھیج دیا اور ساڑھے تین سو روپے منہ آپ نے چھانگ بھیج دی اب آپ نے یہ تخمینہ لگانا ہے کہ کھنگرہ آپ نے ایک مثال ہے تین سو روپے پر منہ بھیج دیا ہے اور جو پانچھے چھے کیٹگریز نکلیں گی چھانگ ایک کھنگرہ دو اور ٹیمبر تین پاوہ چار اور گولہ جو ملوں والا ہے وہ پانچ یہ پانچ کیٹگرییں آپ نے علیدہ علیدہ کروائی جس میں سے دو کیٹگرییں ایسی ہیں جو آپ کی قیمت خرید سے کم ریٹ پہ جائیں گی یعنی چھانگ ساڑھے تین سو روپے میں اور کھنگرہ جو جڑ ہے وہ تین سو روپے میں آپ فروفت کریں گے چھانگ کا اور کھنگرہ کا اپنے وزن کر لینا ہے کی کتنا وزن ہوئے پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے ٹوٹل وزن میں سے قیمت خرید سے کم میں فروفت ہونے والا وزن کتنا ہے اور جب گولہ آپ فروفت کریں گے پانچ سو چالیس روپے اور پائے کا آج کل ریٹ چل رہا ہے تو آپ پائے بیچ دیں گے چھ سو بیس روپے اور ٹیمبر کا ریٹ تقریباً سات سو روپے چاہ گئے تین کیٹگرییں اس میں سے ایسی نکلیں گی جو آپ کی قیمت خرید سے اوپر ان کا جو ریٹ ہے وہ لگے گا اور دو ایٹم اس کے اندر ایسے ہیں چھانگ اور کنگرہ جو قیمت خرید سے کم ریٹ پہ جائیں گی اب آپ نے وزن کا تکمینہ لگانا ہے کہ وزن کس مال کا زیادہ ہے جو قیمت خرید سے زیادہ میں بھی کا ہے یا جو قیمت خرید سے کم میں بھی کا ہے جب آپ ان کو دونوں کو وزن کو برابر کریں گے آپ کو ساری کلکولیشن آ جائے گی کہ مجھے اس میں سے کتنا نفع ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی اور نیسٹ جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تال بنا کر جتنے بھی لوگ نقصان کر کے منڈیو سے گئے ہیں اور جتنے لوگوں نے بھی اس کام میں لاس کیا ہے انہیں کس طریقے سے لاس آیا ہے اور لکڑی کے کام میں تال بنا کر جو کام کرتے ہیں اس کے اندر کس کس طریقے سے آپ کو لاس اور نقصان آتا ہے اس کے اوپر میں نیکسٹ ویلوگ بناؤں گا وہ ویلوگ تو اس سے کیا ہوگا جب بھی آپ تال بنا کر کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پہلے ہی سے پتہ ہو کہ تال بنا کر جب آپ کام کریں گے تو کس کس جگہ سے آپ کو نقصان آتا ہے تو وہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی ضروری ہوگی پھر میں اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کھنگرے کے اندر مٹی کتنی ہوتی ہے یہاں پر پانچ فیصد کے حساب سے یعنی ثابت مال کو آپ جب خرید کریں یہ ثابت مال کو تو پانچ پرسنٹ کاٹ لگا کر آپ خرید کرتے ہیں تو وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے وہ جب آپ نیکسٹ ویلوگ دیکھو گے تو میں انشاءاللہ اس کے اندر تمام وہ چیزیں بتاؤں گا جن سے لکڑی منڈی کے اندر تال بنا کر کام کرنے والوں کو نقصان آتا ہے اور پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ لکڑی کا کام چھوڑ دیتے ہیں لکڑی کے کام کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ لکڑی کے کام کے اندر نقصان نہیں ہے اگر آپ کو اس کا تھوڑا سا طریق آ جائے اور آپ ایمانداری سے کام کریں تو اس کے اندر بہت ہی اچھی پرافٹ ہے کیونکہ یہ کم لاغت اور زیادہ پرافٹ تو اس کے اوپر بھی میں ایک ویلوگ بنا دوں گا تمام جتنے بھی بزنس ہیں ان کا موازنہ میں آپ کو لکڑی کے کام سے کرواؤں گا تو آپ بہت ہی خوش ہوں گے اور یہ ایسا کام ہے جو آپ کے اپنے ہاتھ کا ہے پراہ ہاتھ کا نہیں ہے آپ کی پیمٹ بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی اور مال بھی آپ کے سامنے ہوگا تو مجھے دیجئے گا اجازت اسلام علیکم